ہیلو اور ویلکم دوستو آپ کا سوگت ہے ہماری ٹوب چینل کی نئی ویڈو میں دوستو آئیپل دوہجر بیس کا تھٹیت مقابلہ دیلی کیپٹرس اور رائسنڈ روال ٹیم کے بھی چودہ اکٹوبر دوہجر بیس کو کھیلا جائے گا دوستو اس مقابلے کی وینیو کی بات کی تو یہ مقابلہ کھیلے جانے والے دوبے کی سیڈر میں اور وہیں بات کی اس مقابلے کی ٹائمنگ کے بارے میں تو انڈر میں یہ مقابلہ میں دیکھنے کو ملے کر سام کو سرسد بجے سے جو کی اس ویڈو میں ہم آپ کو بتانے والے دیلی کیپٹرس اور رائسنڈ روال ٹیم کی سٹیک پلنگ 11 کے بارے میں جو کی ہمیں اس مقابلے میں کھیلتے ہوئے دکھے گی اسے کے ساتھ ہم بات کرنے والے اس مقابلے کی میچ پیڈکشن کے بارے میں یعنی ہم آپ کو بتیں کہ کون سی ٹیم یہ مقابلہ جی سکتی ہے تو جاننے کے لئے اس ویڈو کو ہمیشہ کتان تجھوڑ دیکھے گا اگر آپ بھی دیلی کیپٹرس اور رائسنڈ روال ٹیم کے فین ہیں اور آپ بھی چاہتے کہ آپ کی فیوری ٹیم آئی پل دو حجر بیس کی ٹروفی جیت جائے تو اس ویڈو کو جلدی سے لائک کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرائے تو جلدی چینل کو سبسکرائب کے لئے اس بیل آئکن کو جوڑ دبیتا کیا آپ کو آئی پل دو حجر بیس سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ ملے سب سے پہلے تو چلے ویڈو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں دونوں ٹیموں کے بیچ کھیلے گئے آئی پل میرچک ریکارڈز کے بارے میں تو ہم آپ کو بتا دیکی دونوں ٹیموں کے بیچ اب تک آئی پل کے تیاس میں 21 مقابلے ساتھ میں کھیلے گئے ہیں جس میں سے 10 مقابلے دیلی کیپٹرز کی ٹیم نے جیتے ہیں جبکہ 11 مقابلے رائیسان روال ٹیم کو جیتنے کو ملے ہیں جس سے پتہ جلتے کہ دونوں ٹیموں کے بیچ مقابلے بہت ساندھر رہے ہوں گے لیکن ہم آپ کو ودادی کی سال دو حجر بیس کے آئی پل میں دیلی کیپٹرز کی ٹیم نے روال کی ٹیم کو بہت بری طرح ہرا دیا تھا جس کے بعد سے کنفرم ہو چکا کہ ہمیں آنے والے مقابلے میں دونوں ٹیموں کے طرف سے ساندھر بیٹنگ اور بولنگ دیکھنے کو ملنے والی ہے دوستو چلیں بات کر لیتے ہیں دونوں ٹیموں کے پلنگ 11 کے بارے میں جو کی ہمیں اس مقابلے میں کھیلتے ہوئے دکھیں گی دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں رائیسان روال ٹیم کی پلنگ 11 کے بارے میں تو ہم آپ کو بات دیکھی کہ وہاں پہ ہمیں اوپنس میں دکھنے والے ساندھر بل بچ جوس بٹلر دوسرے نمبر پہنگی سٹیو سمیت تیسرے نمبر پہنگی سنجیو سیمسن چوتھے نمبر پہنگی روبین اتپا پاچھے نمبر پہنگی ریان پراغ چھتے نمبر پہنگی بین استوک ساتھوے نمبر پہنگی راہوال تیوتیا آٹھوے نمبر پہنگی جوپرا آچر نووے نمبر پہیں گے سریس گپال دسوے نمبر پہیں گے کارتک تیاغی جبکہ گیاروے نمبر پہیں گے جیدے اوناٹ کٹ دوستو میرے مطابقی رائسان ڈول ٹیم کی پیلنگ 11 ہونے والی ہے جو کی ہمیں اس مقابل میں کھیلتے ہوئے دکھے گی دوستو وہیں بات کے دیلی کیپٹر سیم کی پیلنگ 11 کے بارے میں تو وہاں پہ ہمیں اوپنیس میں دکھنے والے ساندر بلے باز سکھر دون پرتیوی سو دوستو میرے مطابقی دیلی کیپٹر سیم کی پیلنگ 11 ہونے والی ہے جو کی ہمیں اس مقابلے میں کھیلتے ہوئے دکھے گی دوستو چلیے بات کلیتے اس مقابلے کے میک پیڈکشن کے بارے میں تو جیسے کہ آپ لوگ جانتو کی دیلی کیپٹرز کی ٹیم نے اب تک آئیپل 220 میں سات مقابلے کھیلیں جس میں سے پانچ مقابلے جیتے جبکہ دو مقابلے ہارے وہیں بات کے رائسان کی ٹیم کی تو رائسان کی ٹیم نے بھی اب تک آئیپل 220 میں سات مقابلے کھیلیں جس میں سے تین مقابلے جیتے جبکہ چار مقابلے ہارے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رائسن کے مقابلے دیلی کیپیٹر سیم کا پدسن زیادہ اچھا رہا ہے لیکن جیسے کہ آپ لوگ جانتو کہ پچھلے مقابلے میں دیلی کیپیٹر سیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا جبکہ رائسن کی ٹیم نے پچھلے مقابلے میں ہیدرباد ٹیم کو ہرائے تھا جس کے بعد سے کنفرم ہو چکا کہ ہمیں اس مقابلے میں دونوں ٹیموں کی طرف سے ساندھر بیٹنگ اور بولنگ دیکھنے کو ملنے والی ہے لیکن ہم آپ کو بدہ دکی میرے مدہ بھی کہ اس مقابلے کو دیلی کیپیٹرز کی ٹیمیں جیتے گی دوستو وہیں بات کے اس مقابلے کی لیوٹ ٹیلی کارس کے بارے میں تو ہم آپ کو بدہ دکی ہمیں آئیپل دوہجر بیس کے صحیح مقابلے اس سار پوچ کے چینل پر دیکھنے کو ملنے والے ہیں اور وہیں بات کے آن لائن سیمنگ کے بارے میں تو ہم آپ کو بدہ دکی ہمیں آئیپل دوہجر بیس کے صحیح مقابلے ڈیجنی ہوتی سار کی اپے دیکھنے کو ملیں گے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے جروع بتا ہے آپ کے مدابی کس مقابلے کو کون سیٹیم جی سکتی ہے اور ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکراب نہیں کر رہے تو جلدی چینل کو سبسکراب کل اس بیل ایکن کو جوڑ دبائے تاکہ آپ کو آئے پیل دوہجر بھی سے جوڑی اپ ڈیٹ ملے سبسے پہلے تو ملتے ہیں میں نیکس ویڈیو میں